یا شہر البرکات یا رمضان آئیے بات کرتے ہیں موت کے وقت پسینہ آنے کے سبب کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر اس کی کچھ خطائیں باقی رہ جائیں تو موت کے وقت ان کا بدلہ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے اسے نوادر الاصول میں بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 544 کے تحت علاوہ دی حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ اپنے چچا ذات بھائی کے آخری وقت میں ان کے پاس گئے تو ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا دیکھا تو پسینہ نکل رہا تھا آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ مومن کو پیشانی کے پسینے کے ساتھ موت آتی ہے جس مومن کے گناہ باقی ہوں دنیا ہی میں اسے ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے پھر بھی اگر کچھ بچ جائے تو وقت مرگ موت کے وقت اس گناہ کے بدلے اس پر شدت کر دی جاتی ہے اس روایت کو شعب الایمان میں حدیث نمبر 10215 کے تحت روایت کیا گیا ہے بازابتہ امام بیحقی نے ایک باپ قائم کیا ہے جس کے تہج یہ حدیث لائے ہیں السبر علی المصائب مسیبتوں پہ سبر